بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدن صلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَا اِنَّ عَوْلِيَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُحْزَنُونَ صدق اللہ العزیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم جب حسن تھا ان کا جلوان ما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فداہ بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا چاہے تو اشارے سے اپنے کائیہ ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا اور جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں شاہاں نے زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی الحمدللہ رب العالمین آج جس سرزمین پر ہم حاضر ہیں یہ مدینت الاولیاء خلد آباد شریف زلہ اور انگاباد کی سرزمین ہیں اور جس آستانے پر ہم حاضر ہیں یہ بارگاہ اسد الاولیاء والعارفین سراج المحققین شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ شیخ برحان الدین غریب رحمت اللہ تعالیٰ علی اکیس وے خواجہ الرحمہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں اس سال حضرت کا سانس سو چھ سالہ عورس مقدس ہیں اور اس موقع پر ایک مختصی سوان حضرت کی آپ حضرت سماک کریں حضرت خواجہ برحان الدین غریب رحمت اللہ تعالیٰ علی کی ولادت باسعادت چھ سو چوپن ہجری کے اندر شہر حانسی کے اندر ہوئی یہ شہر حانسی حریانہ کا ایک قصبہ ہے حضرت کی ولادت باسعادت ہوئی آپ کے والدین جو ہیں وہ بھی اولیاء اللہ میں آپ کا شمار ہیں والدہ ماجدہ کا نام حضرت بیبی حاجرہ ہے والد بزرگوار شیخ محمود حانسی رحمت اللہ تعالیٰ علی بڑے پائے قدر کے بزرگ تھے اور دنیا آپ سے آشنا تھی حضرت خواجہ برحان الدین غریب خود فرماتے کہ میرے والد بزرگوار کا حال یہ تھا کہ جو لوگ ان سے قریب ہوتے بس ان کے گفتگو سننے لگ جاتے اور ان کے گفتگو سے لوگوں کو بڑی محبت تھی کوئی جلدی ان کے پاس سے رخصت ہونے کو گوارا نہ کرتا آپ فرماتے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرے والد بزرگوار روز قبرستان پر جا کر سو مرتبہ یا پانچ سو مرتبہ سور اخلاص پڑھتے اور اہل خبور سے جو ہے آپ ہی کے برادر عزیز جو ہے وہ حضرت خواجہ مولانا شیخ منتجب الدین زرزری زربکش دولہ رحمت اللہ تعالی آپ کا شجرہ نصب گیارہ واسطوں سے حضرت امام آدم ابو حنیفہ نومان بھی ثابت تک اور شجرہ طریقت اکیس واسطوں سے سرور کائنات افضل الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے مامو کا جو رشتہ آپ کی جو مامو ہے وہ حضرت خواجہ جمال الدین حاسوی رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گلج شکر رحمت اللہ تعالی کے خاص مرید اور خلیفہ کے اندر ہیں حضرت خواجہ بران الدین غریب رحمت اللہ تعالی آپ کو بچپن ہی سے ریاضت و مجہدات کی توفیق تھی تو آپ چھ سات برس کے تھے جب سے خلوت میں تنہائی میں جا کر کلمہ طیبہ کا ورد بکیا کرتے اور تیرہ سال کی عمر میں آپ نے زبان سے خرار کر لیا کہ میں نکاح نہیں کروں گا اور ساری زندگی اللہ کی اطاعت ریاضات و مجہدات میں گزار دوں گا عزیز دانے گرامی اور اپنی خوراک دھیرے دھیرے آپ نے کم کر دی اور یہاں تک خوراک کو آپ نے کم کیا کہ نوبت سانت نوالے تک پہنچ گئی آپ نکاح کرنا چاہتے آپ نے ارادہ نہیں کیا نکاح کا والدہ مہتروانہ جب آپ کو اسرار کیا اور آپ کی یہ حالت دیکھیں کہ کمزوری نکاحت اتنی تھی کہ آپ آسمان کے طرف اٹھا کر نگاہ سے دیکھ بھی نہ پھاتے تو والدہ نے پھر آپ کو معاف رکھا آپ ابتدائے شعور و تمیز سے تحصیل علوم کی طرف متوجہ ہوئے اور آزدانہ زندگی بسر کی جملہ علوم و فنون کو آپ نے حاصل کیا شب و روز ریاضات و مجہدات میں غر کرتے پچیس برس تک صبح ہاں فجر کی نماز آپ نے عشاء کی وضوع سے ادا کی اور تیس سال تک آپ نے سوم دعودی روزے کو اختیار کیا یعنی ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے دن میں پانسو مرتبہ قبرستان پر جا کر تقریبا سور اخلاص کی تلاوت کرتے حضرت برانو دن غریب فرماتے کہ جب آپ پیر و مرشد آپ جن کے سلسلے میں داقل ہوئے آپ خاجگانے چش سے گئیں سلطان المشائق حضرت خواجہ سید محمد نظام الدین اور یا رحمت اللہ تعالی کے آپ خاص مرید ورخلیفہ کے اندر ہیں آپ دہلی میں ہانسی سے دہلی تشریف لائے جو ایک پل بنا ہوا تھا تو سرائی کے مسجد میں راپ نے قیام کیا وہیں ریاضت و مجہدات کرتے ہیں اور دنیا ایک آپ سے آشنا ہوتی آپ پیر و مرشد کی بارگاہ میں جب بیعت کرنے گئے تو آپ کی عمر تقریباً ونیس یا ونتیس سال تھی حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی کو آپ نے کہا حضور میں نے بیعت ہونے سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں خندق میں گراؤں اور کوئی ہاتھ مجھے پکڑ کر کھیچ لیا ہے اس خندق سے آپ فرماتے ہیں کہ اسی وقت ہم نے تجھے بیعت کر لیا تھا حضرت سلطان المشایخ نظام الدین محبوب الہی کہ آپ چہیتے خلیفہ اور مرید ہیں بہت وقت آپ نے اپنے پیر و مرشد کے صحبت میں گزارا اور پیر و مرشد کی تعلیمات پر آپ نے عمل کیا ریاضات کیے مجاہدات کیے حضرت نظام الدین محبوب الہی کے آپ اتنا عدب کرتے ہیں کبھی غیاس پور کے طرف آپ نے پیر بھی نہ کیا پیڑ بھی نہ کیا اور اپنا لعاب دہن بھی نہ دالا حضرت نظام الدین محبوب الہی علیہ الرحمہ کے دربار میں آپ کا وہ مقام تھا کہ ایک وقت محفیل کے اندر حضرت بائیزید بستامی رحمت اللہ رضی اللہ عنہ کی ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا ہم بھی ایک بائیزید رکھتے ہیں تو لوگوں نے پوچھا حضور آپ کے بائیزید کون ہیں تو کہا جو باورچ خانی کے اندر ہے مکتب خانے میں تو حضرت اقبال خادم جا کر دیکھتے ہیں تو کوئی اور نہیں حضرت خاجہ شیخ برحان الدین غریب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے اور آپ نے آپ کے بابت حضرت کا قول بیان فرمایا عدیز آنے گرامی حضرت کمال انسان کا یہ معاملہ تھا کہ برحان الدین غریب یہ جو ہے حضرت برحان الدین اولیہ کو نظام الدین محبوب الہی سلطان مشائق بھی جو ہے وہ مولانا کہہ کر پکارتے تھے ایک موقع پر حضرت محبوب الہی نے حضرت شیخ کو اپنا فرزند شائستہ بتایا اور فرمایا جو شخص مولانا برحان الدین کے ساتھ رہے گا وہ بھی صاحب حشمت ہوگا ایک دوسرے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا مولانا برحان الدین اخلاقی نعمتوں اور علوم لدنی کا مجموعہ ہیں غریب جو لقب آپ کو لگا ہے تو آپ بچپنے سے حضور رحمت عالم کی حدیث کی روشنی میں اپنے اس اعتبار سے کہ فقرہ میں رہے اور اپنے غربت کی زندگی کو پسند فرمایا ایک دفعہ آپ نظام الدین محبوب الہی کے دربار میں پہنچے تو حضرت اقبال خادیم نے کہا کہ حضور برحان الدین غریب تشریف لائے ہیں آپ نے کہا ایک دنیا ان سے آشنا ہو گئے اور وہ اب بھی غریب ہیں تو حضرت پیر و مرشد کے موزے یہ جملہ جب نکلا تو تب سے آپ کی یہ برحان الدین غریب بول کر آپ زیادہ مشہور ہوئے عزیز آنے گرامی آپ نے دویگ و اشاعت کا کام کیا اور آپ بھی جو ہے وہ سارے خافلے کے ساتھ دولت آباد دیوگیر کے اندر آپ تشریف لائیں پیر و مرشد کے حکم سے تقریباً سانس سو علیہ اکرام کے ساتھ آپ یہاں پر آئیں حضرت برحان الدین علیہ رحمت اللہ تعالی آپ کے زندگی ایک اساسہ یہی تھا کہ آپ نے ایک آپ کے پاس جانماز تھا اور اسی پر چھ سال تقریباً آپ نے عبادت بھی کی اور اسی کو اڑنا اور بچھونا بنایا آپ جو ہے وہ نان روٹی سکی کھاتے غربت کو پسند فرمایا حضرت برحان الدین غریب کے بہت سارے ملفوزات ہیں آپ کی تعلیمات ہیں آپ فرماتے بخل سخاوت کے حوالے سے یہ فرمایا ایک سخی اتار ایک بخیل ہوتا ہے سخی وہ ہے جو مہمان کو دوست رکھتا ہے اور بخیل وہ ہے جو دولت کو مہمان رکھتا ہے طلب حق کے تعلق سے ایک شخص آپ کے دربار میں مسافر حاضر ہوا اور اس نے شیخ کے خدمت میں آ کر ارس کیا کہ میں آپ کے پاس دو چیزوں کے واسطے آیا ہوں ایک تو دین حاصل کرنے کے لیے کیونکہ یہ آپ پیشوائے دین اور سرے ولایت ہیں اور صاحب کشف و کرامت ہیں اور دوسرا دنیا حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ آپ سلاتین اور عمرہ اور آپ کے متی و فرمبردار ہیں اس لیے آپ سے دونوں چیز کا طلبگار ہوں حضرت شیخ نے فرمایا کہ ایک خدا تم کو دونوں چیزیں عطا کر دے گا تم اس خدا تک پہنچ جاؤں خدا کو حاصل کر لو ساری چیزیں خود بخود تمہیں حاصل ہو جائیں عدیدانِ گرامی حضرت کے بہت ساری تعلیمات اور ملفوزات ہیں انشاءاللہ ایک الگ سے ویڈیو کا جو پارٹ رہے گا ہم اس کے اندر حضرت کے تعلیمات اور ملفوزات بھی پیش کریں گے آپ کی برادریں حقیقی حضرت مولانا شیخ منتجبدین زرزری زربخش دولہ رحمت اللہ تعالی کا جب وصال ہوا تو حضرت محبو الہی نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور مسلمانوں کی رشد و ہدایت کی گھر سے حضرت برحان الدین غریب کو دکن جانے کو حکم دیا حضرت شیخ کو مرشد کی مفارقت پسند نہ تھی اس لئے یہ حکم سن کر رس کیا نالین مبارک سے جدہ ہو جاؤ گا یہ فرمایا نالین بھی لے کر جاؤ گا پھر رس کیا کہ مجلس سے دور ہو جاؤ گا فرمایا اس وقت مجلس میں جتنے لوگ ہیں تم سب کو ساتھ میں لے کے جاؤ گا تو جتنے لوگ بیٹھے تھے تقریبا سانس سو اولیاء کرام جو تھے وہ سب سارے حضرت کے حکم کے بنیاد پر دولت آباد، کھلد آباد، دکن میں تشریف لائیں تبریغ و اشاعت کے لئے اور ساتھ ہی حضور حمد عالم کا جھبہ مبارک، پیرہن شریف اور دگر تبرکات ساتھ لے کر آئیں حضرت کی بہت ساری کرامات ہیں صرف میں اس کرامت پر بات کو مختصر کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت کے وسال کے کئی سو سال بعد ایک صدی کے قریب گزرنے کے بعد تقریبا یہاں پر قہد پڑھاتا اور خدامین کے گزر بسر کا انتظام نہ تھا تو سارے خدامین حضرت کے دربار میں آ کر انہوں نے اپنا معروضہ پیش کیا اور حضرت کے دعاوں اور کرم سے ان کے قدموں کے برکتوں سے یہ بشارت دی گئے خواب کے ذریعے کہ آپ کا انتظام ہو جائے گا اور جب لوگ خدامین دوسرے دن آئیں تو یہاں سے زمین سے چاندی کی کمپلے جو ہے وہ یہاں سے نکلی تقریبا اونچی اونچی اور پھر اسی چاندی کی جو قلمیں تھی اس کو کاٹ کر خدامین کا گزر بسر شروع ہوا یہ زندہ کرامت آج بھی موجود ہیں کہ آج تک ان پتھروں کے اندر اس نکلیوی چاندی کے نشانات موجود ہیں جب تک فاقہ رہا اور قہد کا معاملات رہا اس وقت تک وہ چاندی کی میخیں نکلتی رہی اور بعد میں جب سلسلہ کشادہ ہو گیا خیر کے ساتھ تو پھر وہ سارا سلسلہ بھی بند ہو گیا حضرت خواجہ برحان الدین غریب رحمت اللہ تعالی کی یہ مختصصی سوالیں ہیں آپ کی وفات جو وصال ہیں وہ تقریباً بارہ سفر روایت تاریخ کس طریقے سے کہ بارہ سفر بروز منگل کو سانس سو ارتی سجری میں آپ کا وصال ہوا اور تیرہ سفر بروز بودھ کو آپ جو ہے سپرد خاک کیے گئے اللہ رب العزت حضرت کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائیں اور اللہ رب العزت ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ السلام علیکم ورحمت اللہ